اس لکچر میں ہم بات کریں گے نیا پالکہ کی افمانہ کنٹمٹ آف کوٹ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں نیا پالکہ حالی میں کیا ہوا ہے اچتم نیالے نے بھارت کے برطمان مکہ نیادیش کو لکشت کرتے ہوئے شوشل میڈیا پر کی گئی ٹپڑیوں کے سندر میں ادھے وقتا سہ سکریتا وادی پرشان بھوشن جو پرشان بھوشن تھے وہ زیادہ سکریتے ہیں ان کی نیالے کے افمان کا دوشی مانا ہے تو اس میں ملگاوکر سدھانت ملگاوکر پرنسپل کیا ہے اسے دیکھتے ہیں اچتم نیالے کے نیرنے کے ویرود نیرنے کے ویرود آلوچنا والے معاملے میں پرشان بھوشن کی ادھے وقتا ملگاوکر سدھانتوں کے آدھار پر نیالے کے صحیح نیالے سے صحیح برتنے کا آگرہ کیا ہے ایس ملگاوکر بنام اگیات وادی سوٹھتر یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی قرآن افماننا کے ویشہ پر ایک اعتحاشک نیرنے سے نیرنے سے آیا گیا تھا دو انپا تیک بہومت سے نیالے نے ملگاوکر انڈین ایکسپرس کے تتکالین سمپادک انڈین ایکسپرس کے سمیں کے سمپادک تھے وہ افماننا کا دوشی نہیں ٹھہرہا ہے جبکہ اسی پیٹ نے یہ کاروائی شروع کی کی افماننا سممندھی ادھکارتہ کا پالن کرنے میں ساودھانی برتنے کے اس پرامرش کو ملگاوکر صدھانت کہا جاتا ہے سمجھے تو مطلب کی یہ نہیں کہ سبھی چیز میں کوئی بھی نیالے پر سپریم کورٹ پر اگر ٹھپڑی کرتا ہے تو اس کو کنٹیمٹ آف کورٹ کہہ دیا جائے کہ اگر جج تھے اور وہ کسی ایم پی بی جے پی ایم پی کی بائک پر بیٹھے تھے اور پرشاند بھوشن جی نے کہہ دیا کہ یہ کیسا ہے مطلب انہوں نے سوسل میڈیا پر ایف بی پر یہ پوسٹ ڈال دیا انہیں ایلے نے جج نے ان کو جو ہے کنٹیمٹ آف کورٹ بتا دیا اور ان پر کیس درج کر لیا تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ملگاوکر جو پرنسپل ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں کیاپس تھوڑا سافدھانی بڑھتے ہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے مطلب کون ہے یہ کون ہے ہمارے پرشاند بھوشن یہ ادھوکتہ صحیح سکریتہ وادی مطلب یہ سکریے ہیں زیادہ اس لیے تو تھوڑا صحیح برتنا چاہیے نیالے کو نیالے کی افماننا کیا ہے افمان کیا ہے افمان مطلب کنٹیمٹ کا تات پر ہے کسی نیالے کی گریمہ پرادھکار کے پتی انہادار پرکٹ کرنا انہادر پرکٹ کرنا مطلب ڈس رسپیکٹ ڈس رسپیکٹ پرکٹ کرتے ہیں اگر ہم نیالے کی طرح نیالے کے لیے تو وہ افمان نہ کہلائے گا اس پرادھان کا اوچت یا ہے کہ نیالے کو ایسے سنی ہو جت حملوں سے سنلیکشن پردان کرنا ہے جو اس کی پرادھکار کو کم کرتے ہیں اس کی سارجنک شوی کو کلنکت کرتے ہیں جس میں نیالے کی نسبچتہ میں جنتہ کی وشواس کا لوب ہو سکتا ہے ساتھی انہی چھے دو سو ایک سٹھ میں نردست کیا گیا ہے کہ بھارت کے راجشت میں سروتر سنگ پرتیک راجی کے سارجنک کاریوں ساتھی انہی چھے دو سو ایک سٹھ میں نردست کیا گیا مطلب یہ جو ہمارا آرٹیکل دو سو ایک سٹھ ہے اس نے کیا بتایا گیا کہ بھارت راجشتر میں سروتر سبھی جگہ سنگ اور پرتیک راج کے سارجنک کاریوں کو پورا وشواس اور پوری مانتہ دی جائے مطلب اگر کوئی راج سرکار کا کوئی سارجنک کار ہے کوئی مطلب ریپورٹ آئی ہے نیای کار رواہیاں ہو رہی ہیں تو اس پر پورا وشواس پرکٹ کرنا چاہیے آپ اس پر کلیم نہیں کر سکتی کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے پورا وشواس اور پوری مانتہ دی جائے گی انہی چھے دو سو ایک سٹھ میں کہا گیا یہ ہے پھر یہاں کیا ہے یہاں نیالے کی گریمہ اور پرادھکار کا انادر کرنے کے اپراد کو سندر بٹ کرتا ہے مطلب کی کوئی ریپورٹ آئی جیسے کہ ابھی ریپورٹیں چل رہی ہیں کورونا کی کی تین سو ایک سٹھ مرے یا تین سو چار سو مرے لیکن ریال ڈاٹا کچھ اور ہے تو اس کو ماننا اور نہ ماننا اور پھر پورٹ میں کہنا تو اس طریقے کا کوئی بھی جواد ہوگا وہ اب ماننا کہلائے گا ٹھیک ہے سمویدھانک پرافدھان کیا ہے ہمارا کانسٹیوشنیال اس کا جو پرافدھان ہے وہ کیا ہے نیای کاروائیوں کو پورا وشواس اور پوری مانتہ دی جائے اگر کوئی جو ڈیشیل ایکٹیو جو ڈیشیل کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو اس پر وشواس رکھنا چاہیے جنتا کو ڈیشید انیس دو میں کیا تھا یکت پرتبندھ لگے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان اچھید ایک سو انتیس اور دو سو پندرہ ایک سو انتیس اور دو سو پندرہ ایک سو انتیس میں مطلب کی سپریم کورٹ دند دے سکتا ہے ایک سو انتیس اور دو سو پندرہ میں ہائی کورٹ اچھ نیالے دند دے سکتا ہے انو چھے دو ایک سو بیالیس دو میں کیا کہا گیا ماننا کے لیے دند کرنے یا کسی ویکٹ کی اپسٹھتی سنسچت کرنے کی اچھتیم نیالے کی شکتی اس کو اپسٹھت ہونا پڑے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے دو سو ایک سٹھ ایک سو انتیس اور دو سو پندرہ میں دند دینے کی شکتی ہے ایک سو بیالیس دو میں جو بھی کوئی بھی ویکٹی ہے اس کو اپسٹھت ہونا پڑے گا اچھتیم نیالے کی یہ سپریم کورٹ کی شکتی ایک سو بیالیس میں سپریم کورٹ کی شکتی ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں مطلب کورٹ کانٹیمٹ آف کورٹ ایکٹ نائنٹین کانٹیمٹ آف کورٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی ون میں کیا کہا گیا یہ ادھنیم نیالے کی افماننا کو پریبھاشت کرتا ہے کیونکہ سمویدھان اسے پریبھاشت نہیں کرتا ہے مطلب یہ جو ادھنیم ہے یہ جو ایکٹ ہے یہ افماننا کوٹ آف کانٹیمٹ کو بتاتا ہے کیونکہ سمویدھان میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہو گیا ہے نیالے کی کسی نرنے ڈکری آدیش آدیشی کا کی جان بھوچ کر عواجیا کو سیویل افماننا کی سنگیہ دی جائے گی جیسے کی ہائی کورٹ ڈلی ہائی کورٹ نے کیا کہا ڈلی سرکار سے ڈلی گورنمنٹ سے کیا آپ بیڑوں کی ویوستہ کریں اور اکسیجن سلنڈر کی ویوستہ کریں اگر یہ سرکار اچھت ٹائم پر نہیں کرتی ہے تو یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کہا جائے گا کہ آپ ہماری بات نہیں ماند رہے ہیں نیالے کو کلنگکت کرنا نیائی کارواہی میں ہستہ چھےپ کرنا ہستہ چھےپ کی پروتی دکھانا چھے ماہ کا کارہ عویس دو ہزار روپے کا جور مانا کتھت افماننا کی سماپتی کے ایک ورش بعد افماننا کی کارواہی شروع نہیں کی جا سکتی ہے مطلب اگر کوئی افماننا کی سماپتی ہو گئی تو اس کے ایک ورش بعد پھر افماننا کی کارواہی نہیں شروع کی جائے گی ٹھیک ہے مطلب ایک سال کا ٹائم چاہیے اس آدمی کو سوہرنے کے لیے اپواد کیا ہے نیائی کارواہی کی نسبت چھو سٹھیک ریپورٹنگ نیائی کارواہی کی نسبت چھو سٹھیک ریپورٹنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ اپواد ہے اس کا ٹھیک ہے پھر نیائی کی یوگتہ کے سمند میں نسبت چھو آلوچنا ہونی چاہیے کہ ایول نیائی دھیج پر غلط طریقے سے اپمان جنک ٹپڑنی پر غلط طریقے سے اپمان جنک ٹپڑنی یہ افواد ہو جائے گا کارواہی میں ہستچیپ کرنے کی پروتی نہیں ہونا ٹھیک ہے ورش دوہزار چھے میں سنسودہ نیدی ایسا لوکھت میں کیا گیا ہے جو ست روپ سے پرستت ہے تو اس طریقے سے یہ افواد ہو گیا اس کے موسیقی